حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اصل وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا کلمہ پڑھ کے مسلمہ ہو گیا ورز کا کفافہ جسے بقدرِ ضرورت رزق دیا گیا وَقَدْنَأَهُ اللَّهُ بِمَا عَتَاهُ اور رب کے دیئے ہوئے پر اس نے صبر دیا تین چیزوں کا ذکر دیا سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی حسبِ ضرورت رب نے اس کو رزق دے دیا کسی کا محتاج نہ رہا جیسی ضرورت ویسی رب اس کی مراد پوری کرتا رہا کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہی یعنی عزت کا وقت پاس ہوتا رہا رب کے دیئے پر وہ قنات کرتا رہا خوش رہا صابر رہا شاکر رہا یہ تین صفتیں جس انسان میں پائی جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں وہ شخص کامیاب گئے کامیابی ایمان میں ہے اللہ کے دیئے رزق پر قناعہ پر صبر و شکر میں ہے عزت کے رزق میں اس کے علاوہ باقی ساری نہ کریں دوسری روایت میں صحیح مسلم شریف کی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سکراوی ہے تاج دارے کا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یقول العبد مالی مالی ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا مالہ یہ میرا مالہ یہ وَإِنَّ مَا لَهُ مِمْ مَا لِهِ ثَلَا سرکار نے فرمایا ہر انسان کا مال صرف تین کسی مَا أَقْلَ فَأَفْنَا جُسْنے کھایا ختم کر دی وہ بھی انسان کا مال اَوْ لَبِسَا فَأَبْلَا پہنا اور بُسیدہ کر دیا وہ بھی انسان کا مال اَوْ اَعْتَا فَقْتَنَا یا دیا اور جمع کر لیا وہ بھی انسان کا مال اس کے علاوہ جو ہے وَمَا سِوَا ذَلَكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّازِ چونپی قسم جو ہے انسان چلا جاتا ہے وہ پیچھے ترکہ چھوڑ جاتا ہے اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ سرکار نے فرمایا انسان ہر انسان اپنے مال کی طرف فخر اور غرور سے کہتا ہے دیکھو یہ بھی میرا مالہ یہ بھی میرا مالہ یہ بنگلہ میرا کورٹی میری گاڑی میری تجارت میری کارخانہ میرا یہ ساری جہدادیں میری بڑے تکبر سے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے جو آدمی لوگوں کو تکبر سے یہ بتائے یہ ہلاکت ہے اگر رب کی نعمت سمجھ کہ اس کا ذکر کرے تو یہ رحمت انسان کے مال صرف تین ہے کمایا اور کھا کے اپنی جان پر استعمال کر گیا یہ اس کا چونکہ اس کو نفع دیا اور ایسا مال جو اس نے اچھا لباس عزت دار لباس خرید کے پہنا تن پر استعمال کیا عزت کا وقت گدارا لباس بوسیدہ ہو گیا اپنا کمایا اپنے تن پر استعمال کر گیا یہ بھی انسان کا اپنا مال ہوا تیسرا یہ ہے دے کے جمع کر گیا اس سے مراد یہ ہے اللہ کے بینک ہے غریب ہے یتیم ہے مسکین ہے بیوہ ہے حق دار ہے ان لوگوں کو خدمت کر گیا مسجد ہے مدرسہ ہے راہ خدا ہے رفاہ آم ہے یہ سارے خدا کے بینک ہیں جس نے جہاں جمع کر آیا جمع کر آکے خدا کی راہ میں اپنا آخرت کیلئے سامان کر گیا یہ بھی انسان کا اپنا مال ہے اپنا ہاتھ سے دیا ہوا مال یہ بھی انسان کا مال یہ تین چیزے انسان کے حق میں ہیں چوتھی چیز جو ترکہ بنا بنا کے چھوڑ گیا اجیدادیں بنا کے چھوڑ گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ خود تو چلا گیا لوگ استعمال کریں گے اب دیکھو کیسا کرتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں فساد بپا کرتے ہیں جو اس مال کے بلبوتے پہ گناہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو بھی وہ رساکی مردی ہے نا اب وہ جیسے استعمال کرتے رہیں گے وہ ان کا ہے وہ کما کے اپنی زندگی برباد کر کے جلا گئے یہ ہم سب کو پتہ ہر طبقے کو پتہ لیکن ہم پھر بھی اس کے پیچھے مارے پتہ رزق کمانا چاہیے خود استعمال کریں سرکار کے حتمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس ایک روپیہ ہو تو کیا کرو سرکار نے فرمایا اپنی جان پسٹے یا رسول اللہ اگر دو روپے ہو تو پھر کیا کرو سرکار نے فرمایا دوسرا اپنے اچھا لباس یا رسول اللہ اگر تیسرا ہو سرکار نے فرمایا وہ بال بچوں پہ خرد یا مجھے مغالطہ لگ رہا ہے میں اس کو تبین کر دو سرکار اس نے ارض کیا رسول اللہ ایک روپیہ ہو تو کیا کرو فرمایا ذات پہ خرد دوسرا روپیہ تو کیا وہ فرمایا اپنے اہل و ایال پہ خرد تیسرا روپیہ ہو تو وہ اپنی بیوی پہ خرد اگر چوتھا روپیہ تیرے پاس ہو تو غربہ پہ خرد یہ ترتیب ہے زندگی یہ تعلیم ہے مصطفیٰ اپنی ذات کو نہیں بولنا وہ جس نے جان مارنی ہے سارا دن دوڑنا ہے مزدوری کے پیٹے ڈفٹیاں کرنی ہے مصیبتیں جھلنی ہیں بھوکا پیاسا مرنا اس کو چاہیے وہ اپنی جان کی پہلے پر ہو جان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اس جان کی افادت اس میں علاج بھی آتا ہے اس پہ خوراک بھی ہے اپنی جان پہ لگانا چاہیے یہ پہلا حق ہے جان کا اور دوسرا حق ہے اولاد کا تیسرا حق ہے بیوی کا بیوی کو اگنور نہیں کرنا یہ نہیں باہر حاتم تائی بنے پھر بیوی کے کپڑی نہ ہو باقی دنیا کی خدمت کرتے پھرے اور بچے ننگے پہن پھر ایسا نہیں غریب فقیر مسکین یتین کو راہ خدا میں محجد مدرسے میں بعد میں دینا ہے پہلے ان تین کہتا گریب کو سنبھالنا یہ سنبھل گئے تو ہم کامیاب گئے یہ نہ سنبھلے اس لئے مال وہی ہے جو اپنی ذات پہ اولاد پہ بیوی پہ خرچ گئے جمع پوجی وہی ہے جو راہ خدا میں غریب مسکین کو دے گئے اور اس کے بعد جو ترکہ چھوڑ گئے وہ وہ بالے جانا ہے خدا جانے نسل کیا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو اچھے طریقے سے رزق کمانے عزت کا وقت گزارنے ایمانداری کے ساتھ